دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو ایک قریب صفائی کرنے والے اور ایک راج کماری کا واقعہ سنائیں گے جب صفائی کرنے والے کو راج کماری سے پیار ہو گیا تو اس کے بعد جو ہوا اسے دیکھ کر آپ کی روح کام جائیں گے اس لئے آپ سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھتے رہے اور ویڈیو کو لائک کرنے کے ساتھ ہی چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا تو چلیے دیکھتے ہیں ویڈیو ایک بار ایک صفائی کرنے والا بادشاہ کے محل میں صفائی کرتے وقت جب اس کی نظر ملکہ پر پڑی تو پہلی ہی نظر میں وہ اس پر فیدا ہو گیا لیکن اپنی حیثیت اور ملکہ کے حیثیت میں فرق دیکھا تو سر جھکائے وہاں سے چلا گیا پر دل تھا جو کی ایک ملاقات کی حسرت میں تڑپ رہا تھا عشق کی بیماری نے جسمانی بیماری کا روپ لے لیا اور وہ بستر پر پڑ گیا صفائی کرنے والے کی خراب حالت کی بنا پر اس کی بیوی اس کی جگہ کام پر لگ گئی اور کئی دن تک جب صفائی کرنے والا ملکہ کو وہاں نظر نہیں آیا تو اس نے اس کی بیوی سے درفیاد کیا صفائی کرنے والے کی بیوی ہے سوچ کر گھبرا گئی کہ ملکہ کو اگر اصل حال بتا دی تو نجانے ہمارا کیا حال ہوگا لیکن ملکہ نے اس کی گھبراہت جانچ کر اسے اعتماد میں لیا اور حقیقت پوچھی اور صفائی کرنے والے کی بیوی نے وہ ساری صورتحال ملکہ کے گوش گزار کر دی تب ملکہ نے اس سے کہا کہ اس سے ملاقات کا ایک یہی راستہ ہے تم اپنے شوہر سے جا کر کہتو کہ کل وہ شہرے باہر کسی راستے پر بیٹھ جائے اور بس اللہ اللہ کرتا رہے نہ تو کسی سے بات کرے اور نہ ہی کسی کا دیا توفع قبول کرے ایسا کرنے سے جب اس کے چرچے بادشاہ تک پہنچیں گے تو ملاقات کے راستے بھی کھل جائیں گے ملکہ کا بیگام سنتے ہی صفائی کرنے والے کی جان میں جان آئے اور وہ گداؤں کا بھیس بدل کر ایک راستے پر جا کر بیٹھ گیا اور اللہ اللہ کا برد شروع کر دیا آنے جانے والے اس سے متاثر ہوتے اور نظرانے ساتھ لاتے لیکن وہ نہ سر اٹھا کر کسی کو دیکھتا اور نہ ہی کسی چیز کو ہاتھ لگاتا ایسا کرتے کرتے خبر بادشاہ تک پہنچیں اور اس نے وزیر کو بھیجا کہ درفیات کرو کہ وہ کون ہے اور اس کی سچائے کس حد تک ہے وزیر نے واپس جا کر بادشاہ سے اس کی بہت تعریف کی اور بادشاہ فیس پانے کی گرز سے خود چل کر اس کے پاس گیا جب ہر طرف اس کے چرچے ہونے لگے تو ملکہ نے بادشاہ سے اس نے ایک انسان کی زیارت کی خواہش ظاہر کی بادشاہ نے اجازت دے دی اسی آسنا میں جب اس صفائی کرمی کو اس بات کا احساس ہوا کہ اب تک تو وہ دل سے ہی نہیں صرف ایک دنیاوی مقصد کے تحت اللہ پاک کے نام کی تصوی کر رہا تھا وہ جھوٹا ہے لیکن پھر بھی اللہ کی رحمت اس پر اس قدر ہے کہ لوگ اس کے سامنے جھک رہے ہیں اور کیا بادشاہ اور کیا عام آتنی سب ہی اس کو عزت دے رہے ہیں اور یہ کرامات تو صرف زبان سے اس پاک نام کو لینے کی ہے اگر سچے دل سے اس نام کی تصوی کی جائے تو نہ جانے کتنی رحمتوں کا نزول اس پر ہوگا اور جب ملی کا اس کے پاس پہنچی تو اس نے سر اٹھا کر اس کی طرف نہ دیکھا اور وہ روتی ہوئی واپس اپنے محل چلی گئی اللہ کا کوئی ایسا بندہ نہیں جس کے دل و دماغ دنیا کی ہمو ہمی چمک دمک اور رنگ رلیوں سے متاثر نہ ہوتے ہو نفسانی خواہشات دنیا کے مختلف لذتیں اور پھر شیطانوں کے مختلف زہتوں سے تسلسل کے ساتھ حملے ہیں اور جن کے سبب ولی صفت انسان بھی گفلت کا شکار ہو کر گناہ اور کسور کر بیٹھتا ہے لیکن جب ندامت شرمندگی اور اللہ کے نزدیک جواب دے ہی کا احساس پیدا کرتا ہے اور اپنے کو مجرم اور خطابار سمجھ کر معافی اور بخشیش مانگتا ہے اور آئندہ کے لئے توبہ کرتا ہے تو اس کے سارے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں اور وہ اللہ کی نظر میں اتنا محبوب اور پیارا انسان ہو جاتا ہے کہ جیسے کہ اس نے کوئی گناہ ہی نہ کیا ہو قرآن مزید میں توفہ اور استقبار کرنے والے بندوں کے لئے صرف معافی اور بخشیش ہی نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کی خاص انعیت اور محبت اور اس کی پیار کی بشارت سنائی گئی ہے ارشادی واری تعالیٰ ہے کہ بے شک اللہ محبت رکھتا ہے توبہ کرنے والوں سے اور محبت رکھتا ہے پاک صاف رہنے والوں سے گلتی اور گناہ کا احساس اسو اور پھر گریہ زاری اللہ کو بہت پسند ہے جب کوئی انسان جرم اور گناہ کرنے کے بعد اپنے مالک حقیقی کے سامنے روتا ہے تو وہ اس سے بے انتہا خوش ہوتا ہے گویا اس نے اپنی بندگی عزیزی اور اللہ کی عظمت کا احتراف کر لیا اور یہی وہ تصور ہے جس کے استقام پر اللہ تعالیٰ نے اپنے قرب اور بڑی نعمت اور رحمتوں کا وعدہ فرمایا ہے دوستو اللہ تعالیٰ اپنے مومن بندے کی توبہ سے اتنا خوش ہوتا ہے جیسے کی وہ سوار جس کی سواری کھانے پانی کے ساتھ کسی چٹیل میدان میں خو جائے اور وہ مائوس ہو کر ایک ترکت کے نیچے سو جائے اور جب آنکھ کھلے تو دیکھے کہ وہ سواری کھڑی ہے ظاہر ہے کہ اگر کوئی سوار تنہا جنگل میں سفر کر رہا ہو اور راستہ بھر کے لئے کھانے پینے کا سامان بھی اس جانبر پر لدہ ہو اور پھر وہ سفر کے دوران کسی دن دوپہر میں کہیں سایا دیکھ کر اترا اور آرام کی نیت سے سو گیا اور جب آنکھ کھلی تو دیکھا کہ اس کی سواری کا جانبر اپنے سارے ساز و سامان کے ساتھ گائب ہے تو اسے بہت تکلیف ہوگی اور پریشانی کی شدت سے دوچار ہو کر موت کی تمنا کرے گا لیکن جب کچھ دیر کے بعد اسی سواری اور اس کے ساتھ تمام سامان مل جائے تو اس کی خوشی کی انتہا نہ رہے گی اور وہ رخص و سرور کے عالم کے کیف میں گرک ہو جائے گا اسی طرح جب جرم گناہ کے بعد کوئی بندہ اللہ کی طرف رضو کرتا ہے اور سچے دل سے توبہ کے ذریعے اللہ کا قرف چاہتا ہے تو اللہ تعالی کو اس مایو شخص سے بھی زیادہ خوشی ہوتی ہے اور وہ اپنے خدگار بندے کو اپنا محبوب بنا لیتا ہے ایک حدیث میں ہے کہ اللہ کے نزدیک کوئی چیز دو خطروں سے زیادہ محبوب نہیں ایک آنسو کا کترہ جو اللہ کے خوف سے نکلا ہے اور دوسرا خون کا وہ کترہ جو اللہ کے راستے میں گرا ہو اللہ کی عظمت اور جلالت شان کی جو بارگاہ ہے وہاں آنسو نہیں ہے اسی لیے وہ ہمارے آنسو کی بہت قدر کرتے ہیں کیونکہ وہ آنسو تو گنے گار بندوں کے نکلتے ہیں اور فرشتے رونا نہیں جانتے کیونکہ ان کے پاس ندامت نہیں ہے ان کو قربے عبادت حاصل ہے قربے ندامت حاصل نہیں کیونکہ قربے ندامت تو ہم گنے گاروں کو حاصل ہے یعنی گناہ اور قصور تو انسان کی صفت ہے اور کیا اس کی وجہ سے اللہ کا دربار چھوڑ دیا جائے اور اللہ کا دربار چھوڑ کر جا کر پناہ بھی کہا ہے جس کا سہارا لیا جائے اسی لئے تمام گنے گار اللہ سے توبہ کرے اور ندامت کے آنسو بہا کر اللہ سے معافی مانگے وہ یقیناً معاف کرے گا اور خطاؤں کو بخش دے گا گناہ پر اسرار یعنی بے فکری اور بے خوفی کے ساتھ گناہ کرتے رہنا اور اس پر قائم اور دائم رہنا بڑی بدبقتی اور بہت برے انجام کی نشانی ہے اور ایسا آدھی مجرم اللہ کی رحمت کا مستحق نہیں اسی لئے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ستر مرتبہ توبہ استقفار کے عمل سے یہ بات بھی معلوم ہوتی ہے کہ اگر کسی گناہ پر ایک مرتبہ توبہ کرنے کے بعد پھر سے وہی گناہ ہو جائے تو پھر سے توبہ کر لی جائے اور اس میں کوئی شرم کی ضرورت نہیں کہ گناہ کا بارہ ارتکاب ہو رہا ہے بلکہ متعدید مرتبہ گلتیوں سے استقفار سے اللہ تعالی خوش ہوتا ہے اور اس توبہ استقفار کے نتیجے میں گناہ کو ترک کرنے کا دیہ پیدا کر دیا جاتا ہے تو دوستو آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ واقعہ اور یہ سبق پسند آیا ہوگا اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو اسے پسند کرنا مت بھولیا گا ہم ملیں گے آپ سے اگلی بار ایسی ہی اسلامیت کی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے السلام علیکم خدا حافظ